اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیز زمان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایمکی ریوز کے خبرنامے میں آئیے نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر آج وہاں ٹرافک دے رہی ہے چند دن خبل تک جن ٹرافک سگنلز کو بند کر دیا گیا تھا اب ٹرافک پولیس نے انہیں دوبارہ کھول دیا ہے آپ کے نشے میں یہ اقدام کیا ہے اطلاع کے ساتھ ہی پولیس مقام واقع پر پہنچ گئی اور اس شخص کو جھلسی ہوئی حالت میں دوا خانہ منتقل کر دیا گیا اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے لنگم پلی ریلوے سٹیشن منتقل کیا گیا یہ افراد ریاست بیہار جھارکن اتر پردیش مقربی بنگال کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو بیز گھنٹوں کے دوران سولہ افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر زیلے چطور ہے جہاں گیارہ معاملات کرونا ویرس کے درج کیے گئے ہیں تیسرے نمبر پر زیلے کرنول رہا ہے اس زیلے میں چھے نئے معاملات درج کیے گئے ہیں شام کشو شرما کی حیث سے شناخت ہوئی ہے انکانٹر کے مقام سے ایک اے فاری سیون اور دگر اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے کمیشنر پروین پردیشی کو احدے سے ہٹا دیا گیا ہے پروین پردیشی کا تبادلہ کرتے ہوئے شہری ترقیاتی محکمہ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری بنایا گیا ہے اس احدے پر تینات اغبال سنگھ چہل کو پروین پردیشی کی جگہ پر نیا بی ام سی کمیشنر مقرر کیا گیا ہے تو بیس مہینے تک پیسے ملیں گے موڈی حکومت کی اس سکیم کا نام ہے سکیم کے تحت نوکری جانے پر حکومت آپ کو دو سال تک اقتصادی مدد دیتی رہے گی جو کہ ہر ماہ دی جائے گی کوئی ثبوت فراہم نہ کیے جانے کی بنیاد پر زمانت کی منظوری عمل میں آئی ہے جس سے جماعت سے وابستہ انڈونیشیا اراکین اور ممبئی جماعت کے ذمہ داروں کو کافی راحت حاصل ہوئی ہے اس بات کی اطلاع اس مقدمے کو مفت قانونی انداد فراہم کرنے والی تنظیم جمعیت العلمہ مہاراشتہ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے دسمبر سن 1992 کو بابری مسجد انہدام کے بعد ایودھیا میں دو مقدمہ درج کیے گئے تھے جن میں ایک کیس بابری مسجد کی شہادت کی سازش رچانے اور دوسرا مقدمہ اشتیال انگیسی پیدا کرنا ہے اس کے بعد مزید 47 مقدمہ درج کیے گئے تھے انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ عالمی وبا کی وجہ سے نفرت غیر ملکی لوگوں کو ناپسند کرنے دوسرے کو ذمہ دا ٹھہرانے اور خوف کا ماحول بنانے جیسے واقعات کا سیلاب آ گیا ہے اخواں میں متحدہ سربرا نے کہا ہے کہ کسی بھی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نفرت کی باتیں کرنا بند کر دیں ناک اور آنکھوں سے سو گناہ تیزی سے انسان کے جسم میں داخل ہو رہا ہے ڈاکٹر مائکل چان کی ٹیم نے کرونا ویرس پر کی گئی اس ریسرچ میں یہ ثبوت پایا ہے کہ یہ انسان کے جسم میں آنکھوں کے ذریعے جلدی داخل ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ایمکی نیوز کا اختیدام ہوتا ہے ہماری ملاقات اگلے بولیٹنگے